اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر ایٹی سکس کیفا یحدی اللہ قوماں کافروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حقم وجاءہم البینات وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لاکر کافر ہو گئے ان کی ہدایت اللہ کیوں کر چاہے یعنی کیوں چاہے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا یا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا وَالَيْكُمُ السَّلَامُ اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّا غَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لانت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی یہ کیوں لانت ہو رہی ہے کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت کیوں چاہے جو ایمان لاکر کافر ہو گئے یعنی ایمان بھی لائے اور پھر کافر ہو گئے مکر گئے گواہی دینے کے بعد پھر گئے اور کیا رسول سچا تھا یہ مان کر پھر گمراہ ہو گئے تو ان پر پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے نہ صرف اللہ نے لانت کی ہے والملائکتے اور ملائکہ نے بھی لانت کی ہے وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور تمام ناس لوگوں نے بھی لانت کی ہے تو اکثر کہا جاتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں اہلِ بیتِ اطحار کے تمام دشمنوں پر لانت بے شمار ہم کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں وہ میں لانت نہیں کرتا جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لانت کی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تو لانت کا مطلب ہے رحمت سے دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ یعنی ہم کہتے ہیں ان سب سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے جو اہلِ بیتِ اطحار کے دشمن ہیں رسول اللہ کی اہلِ بیت کے جو دشمن ہیں ان سے اللہ کی رحمت دور ہو اس کا مطلب یہ ہے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپ پاس سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ بھی بتا دیا اور مغفرت کا راستہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے جی کن کے لئے مغفرت ہے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اگر یہ غلطی ہو گئی یہ گناہ ہو گیا اور پھر بھی توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک وہ جو ایمان لاکر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں بہکے ہوئے یعنی توبہ کا بھی ایک درجہ ہے کہ پھر کن لوگوں کی توبہ قبول ہوگی ان لوگوں کی بے شک وہ جو ایمان لاکر کافر ہو گئے پھر اور کفر میں بڑھے یعنی کہ کافر بھی ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن جنہوں نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی اور وپس ایمان کی حالت میں آگئے تو ان کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں معاف کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ آَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْزِ ذَهَبًا وَلَوِفْتَدَى بِهِ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنَّنْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَوْسِرِينَ وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے اللہ اکبر ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگر وہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہیں اور اپنی بخشش چاہیں تو سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر وہ خسارہ پانے والوں میں ہیں تو کیا ہوگا جی اگرچہ اپنی خلاصی کو دیں یعنی زمین بھر کر بھی سونا اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں ٹھیک ہے جی اور کیا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں یہ ہے اصل ترجمہ ناصر کہتے ہیں مددگار کو ناصرین ان کا کوئی بھی مددگار نہیں یہاں انہوں نے ترجمہ میں لکھ دیا ان کا کوئی یار نہیں پہ ترجمہ والے بھی کمال ہی کرتے ہیں الحمدللہ ہم تین پارے مکمل ہو گئے ہیں ہمارے ترجمے کے ساتھ تو یہ ہماری سورہ مبارکہ آل عمران جاری و ساری ہے تو مزید ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں چوتھ ہس پارہ بھی شروع ہو جائے گا اسی طرح تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اللہ اکبر اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے تو ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو تو یہاں ایک بندہ آتا ہے آدمی اللہ دینا دی گاہاں ایسی اور اللہ دینا دی گاہاں کو اٹھ بارے بھی ہی کھڑی ہے پتہ نہیں نو بارے یا ڈا بارے بڑھی تھی گئے حالی بھی ہوں دے جس میں ایک بچارہ بچہ ہے سینگ ہوں دے ترٹے کھڑیں ہونڈ اللہ دینا دی پتہ نہیں کرنا دیسے نہ اللہ دینا دینا پیاری چیز خرچ کرو اللہ کے نام پہ اگر دینی ہے بارال ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سباک ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کلو التعام کانا حل لبنی اسرائیلا الا ما حرما اسرائیلو غلا نفسه من قبل ان تنزل التورات کل فاتو بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے وہ حلال نہیں تھے تم فرماؤ توریت لاکر پڑھو اگر سچے ہو ٹھیک ہے جی توریت بھی آسمانی کتاب ہے جو حضرت کس پیغمبر پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے جی فما نفترا ملاللہ القذب من بعد ذالک فالائکہم الظالمون تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں کل صدق اللہ فتبعو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین آپ فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے اور شرک کرنے والوں میں نہ تھے تو نائنٹی فائیو آیات یہاں پر مکمل ہوئی ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کریم کی صحیح توفیق عطا فرمائے صحیح تلاوت کرتے رہیں صحیح اس کو سمجھتے رہیں قرآن کریم کو اور صحیح اس پر عمل کرتے رہیں اور صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں یا اللہ کریم جو ہم سے پڑھنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں پہنچانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں یا ہو جاتی ہیں انجانے میں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم گناہگار ہیں کمزور ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ہم معافی کے طلبگار ہیں اس لمحے تک ہماری کی گئی ہر غلطی ہمارا کیا گیا ہر گناہ جو جانے میں ہو گیا انجانے میں ہو گیا معاف فرما دے صدقہ پنجتن پاک کا چہاردہ معصومین کا ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ہمارے امام جو اس زمانے کے امام ہیں ان کے ظہور میں تعجیل یعنی جلدی فرما اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما آمین بجاہ النبی الكریم وچہاردہ معصومین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآجل فرجہم